اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا بلوگ بہت ہی ڈیفرنٹ ہونے والا ہے بہت ہی یونیک ہونے والا ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مجھے بہت سارے کمنٹس کیے تھینکس ایوری باڈی آپ لوگوں نے میری ویڈیو شیئر کی کمنٹس کیے پسند کیا لائک کیا سب کچھ کیا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کے کمنٹس ہی تھے تھے کہ میں ان کے آج جواب دینا چاہوں گی اسپیشلی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کچھ عجیب سے کمنٹس کیے اور بولا کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا آپ یہ کریں وہ کریں سب سے پہلے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کنٹری میں سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں وہاں سے بوریہ بسر اٹھا کر دوسرے شہر میں جانا that's not easy یہ وہ آسان بات نہیں ہوتی اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ یہ دیکھیں کمنٹس آ رہے ہیں عجیب سے آ رہے ہیں ان لوگوں کے کمنٹس کا میں جواب دینا چاہ رہی ہوں اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ یہ کمنٹس ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر میں ڈیس ہارٹ ہو گئی اور میں اپنے ویڈیو بنانے چھوڑ دی ایسا نہیں ہے یہ ضرور آپ اپیشٹ کیا کریں ہاں آپ لوگوں کا حق ہے آپ کو جو پسند آتا ہے نہیں پسند آتا آپ بتاتے ہیں آپ نے کمنٹس کی ہے وہ بھی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ٹھیک ہے اب باتیں ہیں ویڈیو کے جو اسپیشلی پرپس میرا یہ تھا کہ اگر ہم لوگ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں یہاں سے ہم بوریا بھی سر اٹھا کر کسی اور سٹی میں جائیں یہ ایزی نہیں ہوتا آپ نے اپنے بچوں کا فیوچر دیکھنا ہوتا ہے جو اب اسٹیٹ کے آپ نام لے رہے ہیں کچھ لوگوں نے بولا کہ وہ اسٹیٹ اتنی ایکسپنسیو نہیں ہے یہ اسٹیٹ اتنی بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے نیو یارک سٹی اگر ہم لوگ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہیں شروع سے یہاں پہ سٹل ڈاؤن ہے تو ہمیں یہاں سے موف کنے میں کچھ ٹائم چاہیے اور ہمارا بزنیز اگر یہاں پہ سٹل ڈاؤن ہے میں اپنی بات کرتی ہوں یا اوروں کی بھی بات کر رہی ہوں کہ کن کن حالات سے اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی ہو یا انڈین ہو ان کو کافی یہاں پہ کچھ کچھ جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے جو آپ دوسری کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہو ان کو نظر نہیں آتا یہ بات ہو گئی اور سیکنڈ بات جو کمنٹس آئے کہ آپ یہاں سے خود کیوں نہیں موف ہو جاتی یا آپ کسی اور کنٹری میں کیوں نہیں چلی جاتی یا پھر کسی اور سٹی میں کیوں نہیں چلی جاتی یا یہی بات ہے کہ ہم لوگ ایزیلی موف نہیں ہو سکتے جو ہم تجربہ کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں یہ انفرمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز آپ لوگ ایوائیڈ کریں اگر آپ مسلم کمیونٹی میں مسلم ہیں مسلم کمیونٹی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بیسٹ آپشن ہے آپ ٹیکسس جائیں ہاں وہاں پہ جو ریٹس ہیں وہاں پہ پر آور بھی کم ہے ہاں وہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں ہے وہاں پہ اگر آپ کے پر آور ڈاؤن ہے تو چیزوں کی قیمتیں بھی زیادہ نہیں ہیں کم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہی چیز ہے امریکہ میں نیو یارک کی سپیشلی سٹی میں یہ چیز ہے کہ جب آپ کو پر آور زیادہ مل رہے ہیں اگر آپ کسی نے مجھے بولا کہ یہاں پہ آپ ٹونٹی فائیو ڈالر یا ففٹین ڈالر لے رہے ہو اگر ہم ففٹین ڈالر ایچ لے رہے ہیں چیز ہم پر آور لے رہے ہیں تو ففٹین ڈالر ایچ ہم وہ چیز بھی تو اٹھا رہے ہیں مطلب ایک چیز اٹھانے کے لئے ہم نے ایک گھنٹہ اپنا دے دیا اگر اس میں ہم ان ایکسپنس میں ہم نے کس طرح سروائف کرنا ہے ہماری پوری پر ڈے کے حساب سے اگر سیلری آتی ہے تو ہم نے پورا ٹیکس کہاں سے دینا ہے یہاں ہمارے پاس ٹیکس ہوتا ہے ٹیکس کے حوالے سے بھی میں ڈیفرنٹ ویڈیو بناوں گی اس ویڈیو میں وہ بحث نہیں کرنا چاہتی میرا پرپس یہی تھا اس ویڈیو کا کہ میں آپ لوگوں کو انسر دے سکوں کسچن کے جو آپ لوگوں نے کمنٹس کیے اور ان کا میں بتا سکوں کہ بھائی آپ رونگ ویڈ لے کر جاتے ہو چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہو جو لوگ یہاں پہ سروائف کرتے ہیں وہ کن حالات میں کرتے ہیں کن چیزوں کو دیکھ کرتے ہیں اور کافی ٹائم کے بعد آپ کو آپ کو سوچنے کا ٹائم ملتا ہے کہ ہاں بھئی ہاں اگر اس ٹائم ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا تو آج ہم یہاں پہ نہیں وہاں پہ ہوتے تو یہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں شیئر کروں اور کسی اور کو بولوں کہ وہ آئیسہ نہ کریں اگر آپ مسلم کمیونٹی سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں اگر اپنے بچوں کو مسلم کمیونٹی دکھانا چاہتے ہیں تو میرا آئیڈیا یہ ہے کہ بیسٹ ہے کہ آپ لوگ ٹیکسس جائیں وہاں پہ بہت زیادہ کمیونٹی ہے مسلم کمیونٹی ہے وہاں پہ مسجدیں بھی ہیں وہاں پہ آورز کم ہیں لیکن اس حساب سے مہنگائی بھی ہے یہاں پر اگر آورز زیادہ ہیں تو مہنگائی بھی اس سے ڈبل ہے اس سے کم نہیں ہے اس سے ڈبل ہے جتنے ہمارے آورز زیادہ نہیں ہوئے پر آورز جو آپ کی جو سیلری ہے وہ نہیں بڑھائی گئی اور مہنگائی ہو گئی ہے یہ چیز ہے اگر سم ٹائم کچھ لوگوں کو ایکسپلین نہیں ہو پایا یہ چیز کہ یہ جو چیز ہے نا کہ میرا کہنے کا پرپس یہ کہ یہ جو چیز ہے اگر آپ کی سیلری بڑھ گئی تو چیزیں ایکسپینسف ہو گئی تو اٹس اوکے ہم اس میں منیج کر لیتے ہیں لیکن اب سیلری ہی نہیں بڑھی اب ہماری تنخواہی نہیں بڑھی تو ہماری چیزیں آسمان پہ سیونٹی سے ایٹی نائنٹی پرسنٹ اوپر چلی گئی ہیں تو ان میں سروائف کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے تو یہ چیزیں پلیز آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں تھینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں میری ویڈیو تو یہ چیز کا جب تک آپ یہاں پہ نہیں ہوتے ہو آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو اگر آنا چاہتے ہو تو کچھ اور ویڈیوز دیکھیں کچھ اور لرن کریں کچھ اور سیکھیں اپنی پاکٹ کو دیکھیں بھئی یہ چیزیں جو پہلے کم تھیں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی اگر آپ میک اپ کی ایک چیز بھی لینے جاتے ہیں یہ جو سیکشن ہے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں بہت زیادہ یہاں پہ میک کے بہت سو مچ ایکسپینسیف ہے میک اپ کی جو برینڈ سے کافی زیادہ ایکسپینسیف ہیں اور یہ صرف دکھا رہی ہوں لینے میں ہم سوچنا پڑتا ہے یہ یہ چیزیں جو ایزیلی ہم اٹھاتے تھے پندرہ ڈالر بیس ڈالر میں دس ڈالر میں پچیس ڈالر میں اب وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پہ چلی گئی ہیں یہ ایکسپینس پڑھ گئے ہیں یہ چیزیں چھوڑ دیں یہ چیزیں ہم ایوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغوں میں کچھ اور ایکسپینس چل رہے ہوتے ہیں ہمارے دماغوں میں بچوں کو کھانا ہے ہمارے بچوں میں ہمیں رینٹ دینا ہے ہمیں ٹیکس دینا ہے ہمیں یہاں پہ سکولوں کے بھی ٹیکس دیتے ہیں پاکستان میں کون سکولوں کے ٹیکس دیتا ہے گھروں کے ٹیکس دیتا ہے یا پھر انڈیا میں کون دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے پاکستان میں پراپٹی آپ نے ون ٹائم بائی کر لی that's it وہ آپ کی ہو گئے یہاں تو ایسا ہے ہی نہیں بھائی یہاں تو پراپٹی کے حساب سے بھی اگر آپ نے پی فل پیڈ آف کر دی ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکس لائف ٹائم تک دینا ہے دینا ہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے ٹیکس دینا ہے تو وہ ہم نے yearly ٹیکس دینا ہے آپ سال میں تین ٹائم بھی دے سکتے ہو جیسے آپ ون ٹائم فل پی نہیں کر سکتے ہو تو آپ جیسے قسطوں میں دے دیں ٹیک ہے اگر آپ یہاں پہ rent پہ رہ رہے ہو آپ نے rent بھی دینا ہے آپ نے electricity بھی دینا ہے آپ نے phone کے bill بھی پے کرنے ہیں ٹیک ہے آپ نے بچوں کے expense بھی پورے کرنے ہیں بچوں کو extra activities کروانے کے لیے وہ expense بھی پورے کرنے ہیں تو یہ سب expense ہے جب salaries نہیں بڑھتی تو وہ expense بڑھ جاتے ہیں expense کم بھی کر لیتے ہیں ہاتھ روک دے لیتے ہیں لیکن کتنا لیکن کتنا جو چیز آپ کو 15 ڈالر کی مل رہی تھی وہ اب چلی گئی ہے 35 تک تو آپ نے کتنا ہاتھ روکنا ہے یہ چیز ہے ٹیک ہے یہ چیز i think so کہ آپ لوگوں کا understand ہوئی ہوگی میری ویڈیو میں میں explain صحیح کر پا رہی ہوں یا نہیں کر پا رہی ہوں وہ آپ مجھے comments کر کے بتا دیجئے گا کہ sister آپ نے wrong mistake کی ہے یہاں پہ وہاں پہ thank you اس چیز کا بھی یہ دیکھیں ہلکا سا شمر ہے 35 ڈالر کا پہلے کتنا ہے کہ ہوگا 15 ڈالر کا 18 16 اتنے کا اب 35 and plus tax تو یہ purpose یہی ہے کہ چیزیں بڑھ گئی ہیں ہمارے expense ہماری جو salaries ہیں وہ نہیں بڑی وہ نہیں بڑی ٹیکسس کی آپ بات کرتے ہو کینیڈا میں یہاں سے بھی زیادہ کینیڈا میں کسی کا مجھے comments آیا ایک comments تین سے چار بار پانچ بار آیا کہ اب کینیڈا کی جو ہے کینیڈا میں کتنی مہنگائی ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں تو hopefully میں انشاءاللہ ضرور بناوں گی میرے relative ہیں وہاں پہ بہت قریبی relative ہیں ہم لوگ خود گئے ہیں یہاں سے ہم اگر visitor بھی جاتے ہیں تو it's too much it's too much یہاں سے بھی وہاں مہنگائی ہے ڈالر سستہ ہے کینیڈین سے لیکن وہاں بھی مہنگائی ہے ہمیں یہاں سے لگا کہ وہاں پہ oh my god یہ too much ہے تو بھئی یہ easy نہیں ہے یہ جو countries ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ light ہیں یہ روشنیا یہ چمک یہ دمک پاکستان میں survive ہم کر جاتے ہیں پاکستان میں اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو کوئی اور بھی پوچھ لے گا اگر آپ کو tension نہیں ہوتی آپ نے rent دینا ہے tension نہیں ہوتی آپ نے mortgage دینا ہے tension نہیں ہوتی آپ نے electricity ہاں electricity کے bill کے بھی expense ہے of course ان کے بھی ہیں یہ نہیں کہ ان کے نہیں ان کے بھی ہیں لیکن یہاں تک کی جو headache وہ اتنی نہیں ہوتی جو وہاں کے لوگوں کے لیے easy ہوتی ہے یہاں it's too much ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتی ہوں کہ اگر میں ٹیکسس میں move ہوتی ہوں مجھے وہاں پہ milk بھی کسی کم ملے گا مجھے وہاں پہ gas بھی کم ملے گی مجھے وہاں پہ کھانا پی نہ کم ملے گا رہائش کم ملے گی اتنی expensive نہیں ہوگی لیکن ان کی salary بھی down ہوتی ہے میری mistake یہ کہ ہم کاش کہ میں بھی یہ سوچتی کہ میں ٹیکسس چلی جاؤں یہاں پہ جو government ہے ہمیں benefit دیتی ہے insurance دیتی ہے وہاں پہ insurance کے problem سے بہت زیادہ problem سے صرف میں یہ نہیں کر سکتی کہ وہاں پہ مجھے مسلم community ملے گی تو میں یہاں سے بوریا بستر اٹھاؤں اپنا وہاں پہ چلی جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا نیو یارک میں اگر آپ سٹی میں رہ رہے ہو تو اتنا expensive نہیں ہوتا جتنا کہ آپ کہہ لیں کہ دیہات میں گاؤں میں یا پور سکون ایریا کی سائٹ پہ آتے ہو تو وہ more expensive پاکستان میں سنا ہوگا گاؤں میں رہتے ہیں لوگ ان کے اتنے expense نہیں ہوتے سٹی میں آتے تو بہت زیاد expense بڑھ جاتے ہیں سیم سین ایریا ہمارے پاس ہے اگر main city میں جائیں وہاں تو expense الگ ہی ہیں لیکن ہم اگر شہروں میں جا کے رہتے ہیں تو ہمارے rent بھی تھوڑے سے کم ہو جائیں گے لیکن ہمیں وہاں سے especially پاکستانیوں کے لیے وہ problems ہوتی ہے کہ ہمیں بچوں کا جو schooling ہے وہ best چاہیے ہمیں وہ ماحول نہیں چاہیے جو ہر منس کھلے ماحول ہو وہ میں explain نہیں کر سکتی ہوں کس طریقے کا میں ماحول کے بات کر رہی ہیں وہ ماحول نہیں چاہیے ہمیں ہمیں انہی schoolوں کی طرف آنا پڑتا ہے خاموشی کی طرف آنا پڑتا ہے اپنے آپ کو hard work دے کر کہ ہمارے بچوں کا جو future ہے وہ safe رہے اتنا safe نہیں ہوتا لیکن جو گند سے نکل کے تھوڑا سام safe کر لیتے ہیں اسی میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں private school ہوں لڑکیوں کے ہوں special کے بچوں وہاں پہ لڑکیاں تو لڑکیاں ہی اگر آپ afford کر سکتے ہو وہ چیزیں پھر آپ اس میں بھیجتے ہو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو شیئر لائک شیئر سبسکرائک ملتے ہیں نیو ٹاپک کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ